یہی مارکٹ ہیں یہی لوگ سارے بوٹر بیس بھی ہیں فنینسر بیس بھی ہیں تو اس کا تو مطلب یہ نظر آتا ہے کہ کوئی بھی پلٹیکل گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے تو یہ ریکاوریز نہیں ہونی تو پھر یہ بھی فوج کرے گی فوج سے ریکاوریزیں کروائیں گے کون کرے گا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں یہ جب آیا تھے میں نے چار مہینے پانچ مہینے ترہ تاجر لوگوں سے نگوشیٹ کیا میں نے ہاتھ جڑے ان کے آگے ان میں بہت سے لوگ ہماری پارٹی سے ان کا تعلق ہیں انہوں نے کہا یہ اے کر لو اے کر لو میں نے اپنے شہر میں بات کی میرے شہر میں جو لوگ تھے انہوں نے بڑا چاہ رسپانس دیا بہت چاہ رسپانس دیا کہ مارکٹیں جو یہ آپ آٹھ رے بند کرتے باقی کبھی آیا تھے جی وہ ریسٹورانٹ والے آگئے ہیں انہیں یہ ساڑھے دیرہ یا بارہ وے تک ریسٹورانٹ کھلنے چاہیے دے گئے ہیں اور ساری دنیا میں جو ہے نو بجے جو ہے وہ کہتے ہیں ہم کچن بند کر رہے ہیں آپ اپنا آرڈر دے دیں دس پہ جو ہے ہم نے ریسٹورانٹ خالی کرانا ہے یہ کیا کیسا ملک ہے جس کے اندر جو ہے آپ رات کے بارہ ایک وے تک جو ہے مارکٹیں کھری ہوتی ہیں دو بے تک مارکٹیں کھری ہوتی ہیں میرے گھر کے سامنے جو ہے وہ مکڈاللڈ ہے سیالکوٹ کے اندر صبح فجر کی نماز کے وقت بھی وہاں میں لوگ ہوتے ہیں تو یہ کیا کیا طور طریقے ہیں یہ زمانے میں پنپنے والی باتیں نہیں ہیں آپ یہ اس کی کاؤسٹ جو ہے غریب آدمی پی کر رہے ہیں جو چو سٹھ پینسٹھ فیصد غریب آدمی ہیں جو ایبجیکٹ پاپورٹی میں رہ رہے ہیں وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں جس کے پاس کوئی چیز ہے اختیار ہے وہ رشو تلی لیتا ہے وہ کمپنسٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو جس کے پاس کوئی اور اختیار ہے وہ اسے کمپنسٹ کر لیتا ہے باقی امیر لوگ ہیں یہ تفاوت جو ہے یہ کانٹرڈکشن جو ہے یہ سارے ملک کو لے بیٹھے گی یہ صرف پاور کی بات کر رہے ہیں یہ سارے ملک کو لے بیٹھے گی جب تک ویل آپ بلکہ صحیح کر رہے ہیں پولٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ وہ اپنی ڈیمنسٹریٹ نہیں کریں گے میں آر ایف الوی صاحب کے پاس گیا کیا آپ میری ہیلپ کریں کہ مارکٹوں کو ٹائم کے اوپر بند کرائیں نہیں کرتے بند جو ہے یہ رات کو جاتے ہیں ان کے بچے سوے ہوتے ہیں سوے رہے ہیں سوتے ہیں ان دنے تھے بچے سکول ٹھوڑ جاندے گئے اب بیدی شکل دیکھے ہیں بچے انہوں جڑے گئے یہ کلچر ہے ساتھ ساڑھے ساتھ مجھے کچھریاں کھل جاتے تھیں بازار کھل جاتے تھے یہ کیا کلچر ہے یہ کلچر یہ ہمیں لے ڈوبے گا یہ کلچر جو ہے جو ہمیں ڈیویلپ کیا ہوئے ہیں اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ساٹھ پوئنٹ پہنٹ سٹھ فیس آدھ اس ملک میں انرجی امرجنسی لگا کے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں یہ پولٹیکل گورنمنٹ میں بے کوئی گری کرتا ہوں بے کوئی گری کرتا ہوں یہ اگر یہ ہمارے جہاں پہ جو جلوس نکل رہے ہیں وہ وابڈہ کے وابڈہ تو نہیں وابڈہ ڈسٹیبوشن کمپنیز کے دفتر جا رہے ہیں وہاں پہ اتحجاج کر رہے ہیں وہاں پہ تمام طریقے اتحجاج کی وہ استعمال کر رہے ہیں ان کا دکھ اپنی تقرہ سو فیصد ہی بھائی ہے لیکن ایکچولی یہاں پہ جو بندہ ٹیکس نہیں پے کرتا جو بجلی بیل نہیں پے کرتا وہ کلپریٹ ہے بین وہ کلپریٹ ہے وہ ہزاروں ارب رکھا رہے ہیں جو لوگ مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں سرکاری افسر جو ہے آپ ان کی بند کر دیں گے آپ دس پندرہ ارب روپے ریکوور کر لیں گے لیکن آپ کا ہول تو جو ہے وہ ہزاروں ارب کا ہے اور وہ ہزاروں ارب روپے جو بجلی چوری جو کرتے ہیں ہمارے دکاندار چوری کرتے ہیں ہمارے فیکٹریوں والے چوری کرتے ہیں وہ سارے چوری کا بجلی جو کرتے ہیں وہ آپ میں آپ کو فکر بتاتا ہوں پچھلے سال ہم نے چار ہزار ارب روپے کی بجلی بیچی ہے تین ہزار ارب روپے آمیں ملا صرف ہزار ارب روپے ٹونٹی فائی پرسنٹ غیب ہو گئے یہ میں آپ کو فکر بتا رہا ہوں پچھلے سال یہ کچھ بتائینا ہے یہ جب آپ چار ہزار ارب روپے کی بجلی بیچی ہے جب آپ عزیر تھے اور آپ نے اچھا ہوگا اس زمانے پہ بھی شاکر بلنگ میں ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے کیوں بل نہیں آیا کیا یہ بیس پرسنٹ کہا غائب ہوتا تھا کیا بتاتی آپ کو محکمہ کیا بتاتا تھا آپ بھی تو وزیر رہے ہیں نہیں جی میرے میرے اصاب سے یہ بیس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے اس میں آپ نے آئی پی پیز کا بتایا بلکل آئی پی پیز جو ہے نا وہ کیونکہ یہ پاسٹرو آئیٹم ہے تیل میں جو ہے وہ بلکل بہت بڑا گپلہ کرتے ہیں یہاں پہ یہ اتنا مافیا ہے میں نے کہی ہمارے جو سرکاری پلان تھے ان کے لیے پائپ کا میں نے ٹینڈر کے لیے استیار دیا کسی نے نہیں دیا وہ ٹرکوں پہ آتا ہے کیونکہ ٹرکوں پہ چوری ہوتی ہے پائپ کے ذریعے تیل آنا شروع ہو جائے گا اس میں چوری کم ہو جائے گی تو یہاں وہ جب یہاں پہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے میرے ہاتھ میں سیاسی پاور ہے میں اس کا غلط استعمال کر رہا ہوں آپ کے پاس ہاتھ میں میڈیا کی پاور ہے آپ اس کا غلط استعمال کر رہا ہوں کسی کے پاس ٹیکس لگانے کی پاور ہے وہ اس سے مال کمہ رہا ہے جس جس بندے کے ہاتھ میں جس جس کے بندے میں ہاتھ میں جو ہے مارچس آئی ہوئی ہے وہ اس مارچس سے جو ہے اس ملک کو آگے لگا رہا ہے میں باندھر نہیں کمانا لیکن مارچس نہ آگے لگا رہا ہے یہ ہو رہا ہے مالک صاحب میں میرے والا فیلال نہ ہی ہے یہ لیکن میں آپ کو سلوشن سارے بتا دیئے ہیں میں نے سلوشن یہ بتا دیئے ہیں ہم جانے ہم جانے ہی ہے پولیٹیشنز میڈیا جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ اگر آپ نے آپ کو کسی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی کے ہنگے ہاں جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ترلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ملک میں جو ہے پچاس فیصدی اماندارگی کے ساتھ ٹیکس دے دیں آپ بجلی چوری جو ہے پچاس فیصدی چھوڑ دیں باقی پچاس فیصدی پھر کر لیں گیس نومبر میں آپ چولہ جلاتے ہیں آکے اپریل میں بند کرتے ہیں بلکہ اپریل بھی چیز نہیں ہے اور یہ بند کر دیں گے آپ یہ فنڈامیٹل چینج آنے چاہیے میں ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں جب یہ موبائل فون آئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے چھے چھے آٹھٹھ فون واجڑ رہے گئے نماز کی پڑھنے ہوں فون ہی واجڑ رہے ہیں لیکن اوہر دیئرز لوگوں میں حیبٹ ڈیویلپ ہو گئی ہے اب مسجدوں میں ٹیلی فون کی بیل کی آواز نہیں آتی لوگ چیک کر لیتے ہیں مسجدوں میں جیمر لگے ہوئے ہیں لوگوں میں ایک کلچر ڈیویلپ ہو گئے ہوئے ہیں you have to ڈیویلپ دیس کلچر but in the meanwhile جو آپ مجھے اگلا سوال یہ کریں گے in the meanwhile جو ہے آپ ان ساٹھ پینسٹھ بندوں کو ایک تو بلن کے سٹیگر کریں اس طرح میں نے کہا ہے اور دوسرا دو سو سے آپ اس کو تین سو تک جو ہے اس لیپ کو لے جائیں ترلے کر لیں آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ جھوڑ لیں اور انہوں کے ہم باقی عادتیں اپنی درست کرتے ہیں فیلالہ میں یہ ریلیف دے دیں اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو اس ملک کی جو ہے سچوبیس کروڑ میں سے بیس کروڑ عبادی جو ہے یہ اٹھارہ کروڑ عبادی کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا اور ان چوروں سے جو ہے پیسے لے کے ان کے حوالے کرنے پڑیں گے تاکہ وہ اپنی حلال کی روزی آپ لوگوں کو یہاں جو حرام کی روزی کھا رہے ہیں وہ لوگوں کو حلال کی روزی کھانے بھی نہیں دے رہے جو ہے ان کا بھی گھلا گھل رہے ہیں خود تو حرام باتیں جو حلال کھانا چاہتا ہے اس کو حلال بھی جو ہے مجسر نہیں ہونے دیتے جو ہے دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ آپ نے باتیں سنی خوش آسکتی نظر تو مجھے پہلے کہ میں تو کہ یہ شاید پولٹیکل گورننٹس کے بس کی بات ہی نہیں ہے یہی لوگ جو یہ بلینز کی چوری بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اگر ایک ارب چوری کرتے ہیں تو اس میں سے بیس کروڑ پولٹیکل پارٹیز پہ بھی لگاتے ہیں اپنی پسند کی پارٹیز پہ یہ فنانسرز بھی ہیں یہ انفلنسرز بھی ہیں اس لئے ہاتھ تو ان پر کسی نے ڈلنا نہیں ہے اس لئے مجھے نہیں سمجھاتی کہ کونسی پولٹیکل گورننٹ کرے گی تمام لوگ پولٹیکل پارٹس میں رہے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے وہ پیبلز پارٹی ہے چاہے پی ایم ایل این ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہے پیبلز پارٹی اس لئے لارجی ٹو بلیم ہے کہ یہ بہت ترسس بہت سال بیٹھے رہے ہیں دعائیوں سے یہ پاور میں ہیں اس لئے سب سے زیادہ الزام ان لوگوں کے اوپر ہیں اور ہم نے دیکھا جب میں نے ایگزامپل دی جب خواہد صاحب مراز بھی ہو گئے بلکل وقت آگئے انرجی ایمرجنسی لگانے کا اور جو میری طاعت ہی کہ کل تقریباً ساتھ ساتھ گھنٹے کی نشست ہوئی ہے دو قسطوں کے اندر جو فیسلیٹیشن کاؤنسل میں کی ہوئی اور سنا ہے کہ اس کے بعد جو آرمی چیف تھے وہ بھی کابی سیخپا ہوئے کچھ دو تین باتوں کے اوپر پھر کچھ منسٹرز ان کے ساتھ بھی لے گئے خیر وہ آر باتیں ہیں پھر ڈیٹیل میں بات ہوگی تو شاید ان چیزوں پر ضرور لگانے کے بجائے فیسلیٹیشن کاؤنسل کمانے سے پہلے بچانے کی بات کر لیں اگر اس ملک میں انرجی امرجنسی لگتی ہے شاید یہ ہیٹ آرڈٹ ہو جائے ہم جو ہر سال سیکرو عرب روپیہ دے رہے ہیں آئی پی پیز کو ہمیں پتہ لگ جائے کتنا جالی ہے کتنا اصلی ہے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جائے کہ کن لوگوں نے یہ پالیسیز بدلی آئی پی پیز کی جہاں پہ ان کو واپس آئی پی پیز ان سے لے جو نہیں ان کے پاس ہونی چاہیے وہ دے دی گئیں سب بہت چیزیں ہوئی میں ہیں اس ملک میں روزانہ انرجی امرجنسی چاہیے اور یہ ایک پرارٹی ہونی چاہیے